دوستو اگر آپ بھی بھائرتی مہیلہ ٹیم کی شامدار جیت سے خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سمریتی مندانہ نے دھونی کی طرح چھکے چڑھ کر بھائرتی ٹیم کو اسیہ کپ کا فائنل تو جتایا ہی ساتھ ہی کیسے گندبازی سے ہم نے اسیہ کپ کے فائنل کو جیت کر اپنے نام کر لیا اس کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سمریتی مندانہ اور ہرمن پیت کور میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو سبھی مہیلہ ٹیموں کو پچھڑ کریں ہماری بھائرتی مہیلہ کر کے ٹیم سیدھو فائنل سے پہنچی ایشیا کپ کے جب ہماری مہیلہ ٹیم پاکستان سے ہاری تھی تو ہمیں بہت زیادہ برائی سہنی پڑی تھی لیکن دوستو فائنلز کے دروازے پر جیسے ہی بھائرتی مہیلہ ٹیم پہنچی تو ان کا سامنا بنگلہ دیش کی ٹیم سے ہوا لگا کہ دوستو فائنل مقابلہ بہتر رومانچک ہوگا لیکن یہ تو ہماری مہیلہ ٹیم نے اپنی قابلیت اپنی شاندر کپتانی اور اپنی تمدار گیندبازی کے تم پر ون سائیڈڈ بنا کے رکھ دیا دوستو سلحت کرکٹ انٹرنیشنل سٹیڈیوم میں یہ فائنل مقابلہ شروع ہوا شلنگکائی کپتان نے دوستو ٹاؤز جیت کر پہلے بلے بازی جنی تھی بھائرت یہ گیندبازی کی بات کری جائے تو دوستو یو اے پچھ پر تو ویسے بھی گیندبازی کا بول بالا رہتا ہے لیکن آج ہماری مہیلہ ٹیم نے ایک ایسا بڑا ریکورڈ بنا دیا ہے یو اے کی دھرتی پر جو کہ شاید منز ٹیم میں بھی نہیں بنا پائی ہے دوستو پاری کے تیسروں یوور میں جب دیتی شرما کو ہرمن پیت کور نے بلایا تو انہوں نے اٹا پٹو نام کی خلالی کو رناؤٹ کرا دیا یہ پہلا وکٹ تھا پھائر تکرکٹ ٹیم کے لیے لیکن اس کے بعد جو بھوچہ لانے والا تھا اس سے تو ہر کوئی ونچت تھا دور دور تک کیونکہ دوستو پاری کے چوتھے یوور میں رینوکا سنگھ نے وہ کمال کر دیا جو کہ آج تک یوئی کی دھرتی پر مہیلہ ٹیم کی طرف سے کوئی نہیں کر پائے تھا ہیٹرک لینے کا دوستو رینوکا سنگھ نے پاری کے چوتھے اوور کی تیسری چوتھے وہ پانچوئی گیند پر بیک ٹو بیک لگاتار تین بڑے وکٹ فارتی ٹیم کو دلا دیئے اور یہی سے لکھی گئی ہماری جیت کی داستان مادوی نلاکشی اور حصانی پریرہ نام کے کھلاری کو دوستو رینوکا سنگھ نے اس طریقے سے آؤٹ کیا کہ مانو کلی کرکٹ چل رہا ہو یہ دوستو پائر تکرکٹ ٹیم کے لئے سب سے بڑی سفلتا تھی کیونکہ بیس رن کے تائرے کے اندر چلنکائی ٹیم کے چھے وکٹ گر چکے تھے لیکن ابھی تو ان کا حال اس سے بھی برا ہونا تھا اس کے بعد دوستو پاری کے چھٹے اوور میں رینوکا سنگھ نے کپڑا وکٹ اپنے نام کیا ان کو دوستو گائٹ پڑ نے آؤٹ کیا اور سنے رانہ نے پھر پاری کا نوہ وکٹ بھی اپنے نام کر چلنکائی ٹیم کو پوری طریقے سے ہارنے پر مجبور کر دیا تردالیس پر ان کے نوہ وکٹ گر چکے تھے اور سائر سے بات دوستو اس کے بعد تو ہماری ٹیم کی کھلاری پڑی آسانی سے اس لکشے کو چیز کر کے جیت بھی گئی اور دوستو گیندبازی تو گیندبازی ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ بلے بازی میں بھی سمیتی مندانہ نے کورام مچا کے رکھ دیا پچشے گیند میں کیا ون رنگ کی تابڑ توڑ پاری تو کھیلی ہی ساتھ ہی ایسا گگن چوم بھی چھککا لگایا جس سے کی ہماری ٹیم کو اس مقابلے میں نو وکٹ کے انتر سے ویجائی بنا دیا دوستو سمیتی مندانہ کا اسکس واقعی میں دیکھنے والا تھا لیکن آپ سبھی ان کی بیٹنگ کو اور بھارت کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیوار